ہیلو دوستو اپستیتو نائی جانکاری کے ساتھ اور آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں اسکریبی گلوشن کے بارے میں اس کو مینوپیکچر کرتی ہے لیفورڈ ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ اور اس کے مارکیٹ پرائس کی بات کرتو ہے پچاس ایمیل کے پیتالیس روپے تو آئیے دوستو جانتے ہیں اسکریبی گلوشن کا استعمال کن سمجھے ہو میں کیا جاتا ہے اس کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور پرباویت اسے پر اس کو لگانے سے کیا سائیڈی پیٹس ہو سکتے ہیں دوستو اس دوہ میں موجود کنٹین کی بات کرے تو وہ ہے پرمیتھرین یہ دوہ لوشن کے روپ میں آتی ہے جس کا استعمال خاج خجلی کے اپچار کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا استعمال شرمے ہونے والی لائز اسثانی باسا میں کہے تو شرمے ہونے والی جوہوں کو مارنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے دوستو یہ لوشن اسکین میں جو کھردرہ پن ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو دوستو یہ دوہ خاج خجلی کو دور کرنے کے لیے جب بردست ایفیکٹیو ہے تو آئی دوستو جانتے ہیں اسکریبیگ لوشن کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دوستو اس کو ہمیشہ نہانے کے بعد میں لگانا چاہیے تاکہ وہ سات آٹھ گھنٹے تک لگا رہے اس کو لگانے کے بعد میں کبھی بھی پرباویت اسے کو دھونا نہیں چاہیے دوستو اس کو لگانے سے پہلے آپ پرباویت اسے کو ساف کریں اور اس کے بعد میں ہلکی سی پرد چڑھا دیں اور اگر آپ اس کو بالوں میں لگانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے نہانے کے بعد میں لگائیں تاکہ سر میں جو جوئے ہیں وہ مر جائے اور خجلی کی سمسیہ دور ہو دوستو اس کو لگانے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو سابون سے اچھے سے دھولیں ہاتھوں کو کبھی بھی آنکھ ناکھ یا موں کو نہیں چھویں تو آئیے دوستو جانتے ہیں اسکریبیگ لوشن کو پرباویت اسے پر لگانے سے کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کو لگانے سے ریڈنیس، لال چکتے، خجلی، سکن پر جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس دواء کا پرباو ختم ہوتے ہی یہ سمسیہ دور ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس پرکار کے لکسن لمبے سمجھ تک دکھائی دے تو آپ اسکین ڈاکٹر سے بات جرور کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں موسیقی